معروف عدیب اور لکھاری آغا شورش کاشمیری اپنے مشہورے زمانہ کتاب اس بازار میں ہیرہ منڈی لاہور کی ایک توایف سے انٹرویو کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جب اسے معلوم ہوا کہ میں صحافی ہوں تو بولی اس بازار میں عورت عورت نہیں بلکہ شام کا اخبار ہوتی ہے اور جس کے پاس طاقت ہو وہ عورت کو خرید سکتا ہے ہفت روزہ چٹان کے ثابت مدیر شورش کاشمیری لکھتے ہیں کہ میں نے خاتون سے پوچھا کہ کیا حکومت آپ کے لئے کچھ نہیں کرتی جواب میں وہ ہنس پڑی اور بولی آپ صحافی ہو کر انجان بنتے ہیں حکومت کے لئے کرنے کے اور تھوڑے کام ہیں یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے اور اس کا تعلق پورے معاشرے سے ہے شورش نے کہا کہ حکومت کے بھی تو کچھ فرائض ہوتے ہیں توایف بولی جی ہاں کیوں نہیں وہ اپنے فرائض کو بڑی خوبی سے پورا کرتی ہے مثلا شاہی کلا میں جب صحابی کوئی زریعظم لیاقت علی خانہ سلامی لی تھی تو اس کی سیوریوں پر جو کالین بچھائے گئے تھے وہ ہمارے مکانوں سے ہی گئے تھے جب کبھی کلا سے باہر یا کلا کے اندر کوئی سرکاری تقریب ہوتی ہے تو سارے کالین ہمارے ہاں سے ہی جاتے ہیں شورش کاشمیری بولے اوہو یہ تو ایک خبر ہے توایف بولی خبر کیسی؟ رائی کا ریایہ پر حق ہوتا ہے ہمیں تو سرکاری دنگل دیکھنے کے لئے بھی سٹیڈیم کے ٹکٹ خریدنا پڑتے ہیں شورش کاشمیری سادگی سے بولے آپ لوگ انکار کیوں نہیں کر دیتے؟ توایف بولی خوب آپ بھی ہوا میں گرہ لگا رہے ہیں ہمیں تو محلے کے تھانے داروں کے مہمانوں کے لئے بستر بھی بھیجنے پڑتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو ہمارا کاروبار ایک دن میں ٹھپ ہو جائے ہم لوگ عیبوں کی گھٹڑیاں ہیں جو شخص بھی یہاں آتا ہے وہ اخلاقی چور ہوتا ہے پولیس سے جھگڑا مول لے کر تو بھوکو مرنے والی بات ہے بلکہ قید ہونے والی بات ہے شورش کاشمیری بتاتے ہیں کہ توایف کی غیر معمولی متاثر کنگفتگو سن کر دل رنجیدہ ہو گیا اس کی بھی ایک دکھ فری کہانی تھی قسمت اسے اور اس کے خاندان کو تقسیم ہنچے بعد شاہی محلہ لاہور کے کوٹھے پر لے آئے اس کے والد پٹیالہ کے بڑے زمیدار تھے جن کے پاس تین سو بھیگے بارانی اور تین سو پینسٹ بھیگے نہری زمین تھی اس کی ماں نے ہجرت کے دوران مہاجر کمپ میں دم دوڑا اس کے والد کے عمر اسی برس ہو چکی تھی ان پر یہ رہن ہوا کہ بچارے اس وقت اندھے ہو گئے جب یہ کہانی جنم لے رہی تھی اور یوں اپنی بچیوں کی حالت ازار دیکھنے سے بچ گئے ایک سوال پر اس خاتون نے آغا شورش کاشمیری کو کہا کہ ہمیں پاکستان تو اللہ لے کر آیا تھا لیکن اس بازار میں ہمیں ہمارا پیٹ لے آیا یہاں لانے کا انتظام تو لیاقت علی خان کی بدالت سپیشل ٹرین کے ذریعے ہوا تھا یہ سن کر شورش نے طوائف سے آخری سوال کیا کہ اگر تمہیں ملکہ وزیراعظم بنا دیا جائے تو تم کیا کرو گی وہ مسکرائی اور کہا کہ میں سب سے پہلے تمام نشے بند کر ڈالوں گی شراب چرس بھنگ افیون میں ایسا اس لیے نہیں کروں گی کہ ناشا شرعن حرام ہے ایسا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ ان نشوں کے استعمال سے جوان جوان نہیں رہتا یہ سن کر شورش بے اختیار ہنس پڑے اس پر طوائف بولی معاف کیجئے گا ہر قوم کی عزت اس کے جوان ہوتے ہیں لیکن میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے سو میں سے ستر جوان چہروں سے تو جوان لگتے ہیں لیکن ان کی حمتیں بوڑی ہو چکی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا